ہیٹ کانٹینٹ آف آ ریئیکشن کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی رییکشن ہو تو اس کے ہیٹ کانٹینٹ کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے جتارمن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جانوے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں ہیٹ کانٹینٹ کانٹینٹ جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہیں جیسے ہم اگر کانٹینٹ بک کے کانٹینٹ کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ denominator پیج میں ہمارے پاس لکھا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کون کون سے اس میں ٹاپکس موجود ہیں تو بالکل اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ heat content of a reaction کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی reaction ہمارے پاس proceed ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس ایک a ہے اسی طرح سے اس کے ساتھ ہمارے پاس reactant b ہے ٹھیک ہے دونوں combine ہوتے ہیں اور ہمیں کیا بنا کے دیتے ہیں let's suppose ہمیں c ایک reactant sorry product ہمیں بنا کے دیتے ہیں یہ دونوں reactant ہیں کیونکہ آپ اس میں react کر رہے ہیں اور یہ product ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ایک reaction ٹھیک ہے اب اس کے heat content کے ہم نے بات کرنی ہے یعنی کہ heat content ہمارے پاس basically ہوتا کیا ہے اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں اس کو ہم جی اگر آسان wording میں لکھنا چاہے تو ہم کہتے ہیں internal energy ٹھیک ہے internal energy پہ depend کرتے ہیں یعنی internal energy ہوتی ہے کسی بھی system کی internal energy ٹھیک ہے جی اب internal energy کیا ہوتی ہے internal energy جیسے کہ اس کے words سمجھ آ رہی ہے something which is inside کسی بھی چیز کے اندر کوئی چیز موجود ہے ٹھیک ہے inside اگر ہم کوئی system لے لیتے ہیں let's suppose ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں اس میں ڈھیر سارے ہمارے پاس کیا ہیں جی molecules ہیں یا atoms موجود ہیں یا ions ہیں کچھ بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ہم suppose کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ میں ہمارے پاس جو یہ molecules چونکے ہیں ہم نے let's suppose consider کیا تو اس کے inside جو بھی energy موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں internal energy ٹھیک ہے جی inside جو energy ہوتی ہے اب دیکھیں اگر کچھ molecules جو ہے وہ move کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگی kinetic energy ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ حرکت کی قوت ہوگی اور وہ move کرتے رہیں گے اس طرح سے ان کے پاس kinetic energy ہے اور کچھ اگر رکے ہوئے ہیں کسی specific position سے رکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو position کی وجہ سے جو energy آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں potential energy ٹھیک ہے potential energy ہمارے پاس ہوتی ہے کسی position کی وجہ سے جو energy اس کے اندر store ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں potential energy اب ان کے درمیان میں bonding بھی ہے ٹھیک ہے bonding کیوں ہے کیونکہ ان کے درمیان میں attraction تھی ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو molecules بنے ہوئے ہیں ان میں کیا تھے atoms موجود تھے electron اور proton ان میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں attraction کی forces بھی موجود تھیں attraction والی energy بھی موجود تھی attraction energy ہم چلیں کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جس کو ہم collectively wonder wall forces بھی کہتے ہیں ہر طرح کی energy جو اس میں موجود ہے تو ہمارے پاس ہر طرح کی جو energy ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ہمارے پاس energy کی types ہوتی ہیں وہ جو ہر طرح کی energy کسی بھی system کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں internal energy اور وہ کس کس چیز پر depend کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز یا وہ system solid ہے یا تو وہ ہمارے پاس liquid ہے اور یا پھر ہمارے پاس وہ gas ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے ہمارے پاس internal energy جو ہے وہ depend کر رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے فرق آتا ہے یعنی کہ states کی وجہ سے جو ہے major اس کا فرق آتا ہے states میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں states ہمارے پاس چوتھی بھی plasma بھی ہوتی لیکن ہم ان states کی majorly بات کرتے ہیں تو ان تینوں states میں internal energy کیا ہوگی different ہوگی solid کی اور ہوگی liquid کی اور ہوگی gas کی اور ہوگی مطلب یہ ہے کہ یہ جو reactant ہے وہ ان تینوں میں سے کسی بھی state میں ہوں گے تو ان کی energy جو ہے internal energy different ہوگی ایک ہی اگر وہ liquid میں ہے تو اور ہوگی اگر بی ہمارے پاس جو ہے وہ gas میں ہے تو اس کی اور ہوگی اسی طرح سے c اگر solid بن رہا ہے تو اس کی energy جو ہے وہ internal energy اور ہوگی different ہوگی تو پہلی تو بات ہوگی کہ internal energy depend کر رہی ہے states کے اوپر دوسرے کس چیز کے اوپر depend کرتی ہے structure کے اوپر یہ ہمارے پاس depend کرتی ہے یعنی کہ structure اس کا کیسا ہے آئیت وہ ہمارے پاس کس form میں ہے مطلب کہ کس شکل کا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ liquid form میں اس کی structure اور ہو جائے گی solid form میں اس کی specific اس طرح سے let's suppose ہمارے پاس cube بناوا ہے اس کے اندر item tightly packed ہے ٹھیک ہے close close ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس میں structure اور ہو جائے گا gas form میں اس کا structure اور ہو جائے گا تو structure جو ہے وہ ہمارے پاس in states کے اوپر بھی depend کرتا ہے لیکن structure main اس کا جو ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے اس کا structure کیسا ہے اس کے اوپر بھی internal energy جو ہے وہ depend کرتی تو یہ دو چیزیں ہو گئی تو اس کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس A کی structure کا ہے B کی structure کا ہے اور C کی structure کا ہے تو ان دونوں چیزوں کے اوپر ہمارے پاس internal energy base کر رہی ہوتی ہے اب internal energy کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح سے پتا چلتی ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ energy possessed by a body اس کو ہم کہتے ہیں جی heat content ٹھیک ہے اب internal energy کیونکہ ایک body نے possessed کی بھی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی heat content اور اس کو ہم ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں enthalpy یہاں پر ہم لکھتے ہیں enthalpy بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کب لکھیں گے enthalpy جب ہمارے پاس یہ سارا کا سارا جو ہے کام کسی specific ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی enthalpy enthalpy جب یہ ہمارے پاس سارا کا سارا جو reaction ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہو constant pressure کی اوپر ہو constant pressure کی اوپر ہو ٹھیک ہے جی یعنی کہ pressure اس کے لیے جو ہے وہ constant ہونا چاہیے جیسے ہم normal اپنے atmospheric pressure کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے constant کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا رہنا same رہنا ٹھیک ہے same رکھنا پڑتا ہمیں pressure change نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے جیسے one atmosphere ہمارے پاس normal ہے تو اسی اندر اسی atmospheric pressure کی اوپر ہمارے سارے reactions ہو رہے ہوں تو اس پہ heat content کو determine کرنا اس کو ہم کہتے ہیں enthalpy of the reaction ٹھیک ہے enthalpy اس کو کہہ دیتے ہیں یعنی کہ heat content اور enthalpy same ہے internal energy ہی ہوتا ہے کسی بھی body کے اندر heat کی جو مقدار ہوتی ہے وہ internal energy ہی ہوتی ہمارے پاس ہر طرح کی energy all types of energy وہ depend کرتی ہے states structure کے اوپر ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہم نے enthalpy کہہ دیا اگر وہ one atmosphere pressure کے اوپر ہم heat content کو determine کر رہے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے enthalpy ہے ٹھیک ہے اور اس کو کس سے represent کرتے ہیں اس کو ہم represent کرتے ہیں جی H کے سیمبل سے اور اگر reaction کی بات کریں تو اس کا H اور ہوگا different ہوگا اس کا H different ہوگا اسی طرح سے اس کا H different ہوگا تو اس کے لیے پھر enthalpy of reaction کے لیے ہمیں delta H کا symbol لکھنا پڑتا ہے اور اس کو easy wording میں اگر ہم لکھیں یا اس کی equation سی بنا لیں تو ہم کہتے ہیں delta H is equal to H یعنی heat content of ہم لکھ product میں سے ہم minus کر لیتے ہیں کس کو ہم ٹھیک کر کے لکھ دیتے ہیں product اور اس میں سے minus کرتے ہیں heat content of reactant ٹھیک ہے ہم اس کو ہی لے لیتے ہیں heat content of اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا heat content of ہم reactant کو نیچے لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس جو reactant آتا ہے اس اس کی heat content کو product میں سے minus کرنا ٹھیک تو یہ delta h ہمارے پاس different ہوتا ہے کبھی delta h ہمارے پاس positive آ جاتا ہے اور کبھی ہمارے پاس positive ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس بڑی ہے جیسے 5 minus 4 ہم کریں تو ہمارے پاس plus 1 آتا ہے ٹھیک یعنی heat content of the product یہ ہمارے پاس product کی زیادہ ہے اور reactant کی کم ہے لیکن اگر ہم یوں کریں کہ minus کب آئے گا heat content of the delta h ہمارے پاس negative بھی آتا ہے negative کب آتا ہے جب ہمارے پاس heat of the product تھوڑی ہو جائے 4 ہو اور 5 ہمارے پاس heat content of the ہمارے پاس minus 1 تو negative ہو گیا تو اس طرح سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پاس heat content of product اگر زیادہ ہو اس کی مقدار energy کی زیادہ ہو اور reactant کے پاس کم ہے تو ہمیں heat دینا پڑے گی add کرنا پڑے گی تاکہ reaction ہو اور c بن جائے ٹھیک کیونکہ endothermic ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں endotherm ٹھیک ہے endothermic اور یہ جو ہمارے پاس heat release کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے heat of content of reactant جو ہے وہ زیادہ ہے reactant کے پاس زیادہ مقدار تھی product کو تھوڑی چاہیے تھی تو extra اس نے باہر نکال دی اس کو ہم کہتے ہیں exothermic reaction ٹھیک ہے جی یہ ہے ہمارے پاس heat content of reaction internal energy ہوتی ہے ہر طرح کی energy جو اس system کے اندر موجود ہوتی ہے state کے اوپر اور structure کے اوپر depend کرتی اگر constant pressure کے اوپر ہم کام کریں constant pressure کے اوپر ہم کام کرتے ہیں جو 180m ہے تو اس کو انتھالپی کہتے ہیں اور اس کو ہم delta h سے represent کرتے ہیں کسی بھی system کے لئے کسی reaction کے لئے